مستحب کے اوپر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے یا اپنے فرائض منصبی ادا کرنا زیادہ ضروری ہے فرائض منصبی اگر کسی طالبین نے روزہ رکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے اس لیے میں سبق نہیں پڑھوں گا غلط ہے ایسا یہ صحیح نہیں ہے نا اللہ علم روزہ بھی ہے نہیں ہے لیکن چھٹی ضرور کرنی کوئی بات نہیں ہے آج انشاءاللہ ہم بہترین سبق پڑھیں گے اور اس سبق میں آپ لوگ ممتاز ہوں گے اور کوئی نہیں ہے اس میں سمجھ رہا جی مولی صاحب آپ ہیں اچھی بات ہے کہاں سے پڑھو گے بسم اللہ باب تاخریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وابدع بالخلص على ان يحفظوا الیمان والعلم ویخبروا من ورائهم وقال مالک بن الحوائد رضی اللہ تعالی عنهم قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تحریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس عبد القیس کے وفد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جواسہ کے رہنے والے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آمد و رفد کے شوقین تھے لیکن ان کے اور مدینہ کے درمیان میں کفار مزر کا پڑاؤ تھا اور وہ عبد القیس والوں کو نہیں آنے دیتے تھے مگر سوائے اشورِ حرم کے یعنی ان زمانے کے کفار اور مشرقین میں بھی اتنی غیرت یا اتنی تمیز تھی کہ وہ کہتے تھے کہ چار مہینے اللہ نے اشورِ حرم بنائے ہیں اور ان چار مہینوں میں ہم کسی کے قتال نہیں کریں گے یہاں تک کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا اشورِ حرم میں تو کفار اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور جو بندہ مطلقاً گناہ کرے مطلقاً قتل کرے مطلقاً ڈاکہ ڈالے وہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ کا مرتقب ہے کتنی خطرناک سزائے ہیں اور جو شخص گناہ بھی کرتا ہو اور گناہ کے اوپر اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہو اس طرح کے اشورِ حرم میں وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف چلتا ہو تو وہ بہت بڑا گناہ کا مرتقب ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ حالباً چھٹی یہ تاتیل ہے ریایشی طلبہ کو مدرسے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے آپ مدرسے میں رہیں کتابیں پڑھیں تقرار کریں تلاوت کریں روزہ رکھیں ذکر کریں اور انشاءاللہ آپ کے لئے سہری کا انتظام بھی کریں گے آج بھی کیا تھا نا اور آپ کے لئے افتار کا انتظام بھی کریں گے لیکن آرام سے آپ جامعہ کی طرف توجہ دیں تو یہ باب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریص برانگیختہ کرنا شوق دلانا کوشش کرنا لوگوں کو آمادہ کرنا یہ کہلاتی ہے تحریص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالقیس کے وفد کو شوق دلایا تھا حالا احی احفظو الایمان والعلم کہ وہ ایمان اور علم کو محفوظ کر لیں یاد کر لیں وَيُخْبِرُوا مَوْرَا أَهُمْ اور یہ کہ خبر دینی چاہیے جو موجود نہیں ہے اس کو ورا کہتے ہیں پیچھے کو عربی میں جو موجود نہیں ہوتا ورا اَذَا لِكَ اس سے آگے اس سے پیچھے دونوں مانا میں استعمال ہوتا ہے وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَیْرِسِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اِرْجِعُوا اِلَى اَهْلِيكُمْ لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف فَعَلِّمُوْهُمْ اور ان کو دین سکھاؤ اُبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ ابن بشار قَالَ حَدَّسَنَا غُنْدَرْ قَالَ حَدَّسَنَا شَعْبَةً عَنْ عَبِي جَمْرَةً عَبِي جَمْرَةً کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ عبی جمْرَةً یہ عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں اور حضرت کے تلامیذ میں سے ہیں اور ان کا نام عمران ہے اور یہ نسل کے لحاظ سے فارسی النسل ہیں کون ہیں؟ فارسی النسل ہیں قَالَكُن تُو مَتَرْجِمُو بَيْنَ عَبَّاسِ وَبَيْنَ النَّاسِ عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن تفسیر القرآن کے بڑے ماہر جلیل القدر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز لوگ آتے تھے اور حضرت سے پورے عالم سے آنے والے لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے دین پوچھتے تھے رائے پوچھتے تھے مشورہ جانتے تھے اہل فارس بھی مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی آتے تھے اور وہ بھی ترجمہ کرتے تھے ابھی جمرہ کے ذریعے سے ہمارا یہ بات حضرت ابن عباس کو بتائیں اور حضرت ابن عباس جو فرما رہے ہیں وہ جواب ہمیں دے دیا جائے سمجھنا رہی ہے بات فَقَالَ اِنَّا مَفْدَあْبْدِ preface اُطَوْمَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس نے حدیث شروع کی اور فرمایا کہ مفد عبدالقیس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا فَقَالَ من الوفدو او من القومو کون ہے کون سا وفد ہے کون لوگ ہو قالو ربیعہ کہنے لگے ہم قبیلہ ربیعہ کے کس کے قبیلہ ربیعہ کے قال مرحبا بالقوم او بالوفد راوی گشک ہے غیرہ خزایا ولا ندامہ خوش آمدید کہتے ہیں نہ شرمندہ ہوں گے اور نہ رسوا ہوں گے حاصل میں مہمان جب کسی جگہ پہ جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو اس کو خطرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی عزت اور آگروں کا انسان اپنا گھر اپنا شہر اپنا علاقہ اپنے گھر والے چھوڑ کے ایک اور انسان کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا عزت اس کا رہنا سہنا اس کا اٹھنا بیٹنا اس کا کھانا پینا اس کے معمولات ہر چیز متاثر ہوتی اب وہ میزبان کے اوپر ہے کہ وہ مہمان کو کتنی عزت دیتا ہے کتنا احترام کرتا ہے کہ وہ آمد کے اوپر خوش ہو جائے اور اگر میزبان اس کی عزت نہ کرے احترام نہ کرے میزبانی نہ کرے تو وہ آمد کے اوپر شرمندہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے شرمندہ ہو جاتا ہے اور شرمندگی کیوں ہوتی ہے علیہ عزباللہ جب انسان بسوا ہو جائے جب اس کو تکلیف ہو جائے جب اس کی عزت اور عابلو کے اوپر حرف آ جائے تو پھر وہ نظامہ اور خزایہ بن جاتا ہے جبکہ انبیاء کرام تمام مطلقاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ انبیاء کرام وہ آنے والے مہمان کا احترام بہت زیادہ فرماتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردی کر انبیاء منہم من قصصنا عالیك ومنہم من لم نقصص حمالیك بہت سارے میں معلوم بھی نہیں ہے ہمارا امت ایمان ہے اور یہ ہماری ایمانیات میں سے ہے کہ مہمان آنے والا اس کا احترام اس کا عدب اس کے لئے ضروری انتظامات یہ کرنا نہائیت ضروری ہے سمجھ میں آرہی ہے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالقومی او بالوقت خوش آمدید کہتے ہیں آئیے غیر خزائی و لا ندامہ اور نہ ہی تم رسوا ہوگے اور نہ ہی تم زلیل ہوگے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے مقامات دیئے اور ہماری اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں یہ کدھر سے برامت ہوئے ہیں گولی صاحب جو آکے بیٹھا ہے سو رہا تھا ہے ہاں اچھا بری بات ہے سیدھے ہو جاؤ یہ بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ جائے نا وہ شرارت کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے اتقو غوبل حلیم کیا مطلب ہے اس کا جو آدمی غصہ نہیں کرتا اس کے غصے سے ڈروں سمجھ میں آرہی ہے یہ بات ہاں بس ہی یاد رکھنا یہ غلط فیبی میں نہ رہنا کہ صرف میٹی میٹی بات ہے ابھی آگے آرہا ہے باب الغضب المحدد سے اس میں آپ کو غصہ بھی کر کے دیکھا رہا ہے صحیح ہے ہاں بارہ ہر چیز کے ایک حد ہوتی ہے ذرا اپنے آپ کو خود نقصان نہ پہنچاؤ تو ابنِ بطوتہ ایک ابنِ بطوتہ ابنِ بطوتہ یہ بہت بڑے عالم بھی تھے مورنخ بھی تھے اور سیاہ بھی تھے قُلْ سِیرُوا فِلَرْدِ فَانْزُرُوا قَيْفَقَانَ آَقِبَةُ الَّذِیْرَ مِنْ قَبْلِهِمْ قرآن میں بھی ہے کہ جب زمین پر چلتے پھرتے ہو تو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھا کرو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا انجام ایکار کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ذرا بتا کرو ابنِ بطوتہ نے بڑے عجائب و غرائب لکھے ہیں اور مسلمانوں کے بہت بڑے مذہبی سکولر ہیں سیاہ ہیں تجربہ کار آدمی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں چین کے سرحد میں داخل ہوا تو چین والوں نے مجھے بٹھایا اور ایک کاغس میں میری تصویر بنائی اور ایسی تصویر بنائی کہ میں حیران رہ گیا اوہ اس زمانے میں زمانہ قدیم میں جو چائنہ والے تھے ان کے پاس وہ پاسپورٹ وہ اسپورٹ کا حساب کتاب موجود تھا ہر آنے والے کو بٹھاتے تھے اور باقاعدہ وہاں پہ بندہ بیٹھ کے اس کی شکل جیسی تصویر بناتا تھا یہ عجائب دیکھو اور کہتے ہیں چائنہ میں میری کسی نے دعوت کی تو مرغی زبا کی انہوں نے اور وہ مرغی جو تھی اس کا گوشت دو مٹکوں میں رکھا گیا تھا ایک مٹکے میں نہیں آتا تھا دو مٹکوں میں اللہ جانے کے اسی مرغی دی گیا چیز اسی کے ساتھ ساتھ ابن بطوتہ نے ایک اور بات لکھی ہے میں نے نہیں لکھی کس نے لکھی ہے ابن بطوتہ نے احسن آؤ کے پھر لوگ ناراز ہو جائے وہ کہتے ہیں جب میں سن چلا گیا تو میرے تمام چیزیں ڈاپوں نے لے لی کیا کیا سب لے لیا یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی اتار لیا میں نے کہا یہ کیا کون سے طریقہ ہے میرا لباس تو مجددو کیا کہ نہیں آپ ایسے چلیں آپ کو مزہ آئے گا یہ حضرت والد صاحب کا جملہ ہے کیا لکھوں نے کہا ایسے چلو ہوا کھاؤ مزہ آئے گا تمہیں سمجھ میں آری یہ بات تو یہ بہت بڑا ایک نظام ہے کہ مہمانداری کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ اس غریب کا لباس بھی اتار کے اس کو گھر بھیج دی سمجھ میں آئی بات اللہ کی شان ہے کچھ اقوام کا کچھ مزاج ہے کچھ اقوام کا کچھ مزاج ہے کچھ لوگ ان چیزوں میں بڑے متحم ہوتے ہیں یہ پہاڑی لوگ جو ہوتے ہیں اونچے اونچے پہاڑوں پر رہتے ہیں ان کا دل بھی کہتے ہیں بڑا سخت ہوتا ہے مشہور و معروف ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا گاڑی گر جائے تو لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے وہ لوگوں کی جیبوں سے چیزیں نکالنے کے لئے آ جاتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں سمجھ میں آرہی ہے بات ہاں تو اس لئے یہ تعلیم کی کمی ہے یہ دین کی کمی ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے تقاضوں کی کمی ہے ورنہ آپ کا جو رویہ مبارک ہے مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا نداما خوشحامدید ہو نہ تم رسوہ ہو نہ تم زلیل ہو بلکہ خوب عزت والی جگہ پہ آو گے کہنے لگے حضرت ہم بہت دودھ کی دور کے فاصلے سے آتے ہیں دور سے آتے ہیں ہم اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں مدر کے کافروں کا یہ قبیلہ یہ محلہ آباد ہے جو ہمیں اور آپ کے درمیان میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور ہمیں وہ یہاں پہ ہرگز آنے نہیں دیتا سفیجی جب میں کتاب کی عبارت پڑھتا ہوں تو آپ کتاب کو دیکھیں اور نہ سمجھ نہیں آئی گی وَلَا نَسْتَطِعُ أَنَّا اَتِكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ اور ہمارے پاس یہ استطاعات نہیں ہے یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرف آ جائیں مگر یہ کہ شہرِ حرام میں فَمُرْنَا بِي عَمْرٍ ہمیں حکم دیجئے ایسی بات کا نُخْبِرُ بِهِ وَرَآَنَا ہم باد والوں کو بتائے نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل ہو جائے فَامَرَهُمْ بِي عَرْبَائِن وَنَهَا هُمَنْ عَرْبَائِن چار چیزوں کے عمر کا حکم دیا اور چار چیزوں کے نہیں کا حکم دیا اَمَرَهُمْ بِي عِمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ایک اللہ پہ ایمان جتنے بھی عمال ہیں جتنے بھی عبادات ہیں جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری کے ساری کے مثال آپ سمجھ لیجئے جسم کیا سمجھ لیجئے جسم اور ایمان کے مثال آپ سمجھ لیجئے روح اگر جسم بہت ہی عالی ہے لمبا چوڑا ہے تیمتی ہے لیکن اگر اس میں روح نہیں ہے تو وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں اسی طرح وہ عمال وہ نیکیاں وہ چندے وہ انجیو وہ سپورٹیں وہ گاڑیاں جو حکومتوں کو دی جا رہی ہیں ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ایمان کے ساتھ جس چیز کا تعلق نہ ہو وہ جنت میں لے جانے کا سبب نہیں بنتی اجالتم سقایت الحاج وعیمارت المسجد الحرام کمنامنا باللہ والیوم الآخر اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسجد حرام کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ اللہ اور رسول پہ ایمان لانے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے اور کوئی تمہیں اس کا فائدہ نہیں ملے گا اس لیے آپ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اور آنے والی امت کو بھی ایک ہی درس دیں گے کہ امرہم بالیمان وحدہو ایک اللہ پہ ایمان لکھنا ہے اور ایمان سمجھنا بہت مشکل گام ہے اور ایمان کے شعبے ایمان کے اجزاء ایمان کے مقتضیات آپ نے کتاب الیمان کے اندر ایمان کی ایک جھلکی دیکھی ہے حقیقت ایمان پہ تو ہم اور آپ قادر نہیں ہیں لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبدالقیس کی بات کو سمجھانے کے لیے مزید تفصیل فرما رہے ہیں کہ پتہ ہے ایمان کیا ہوتا ہے قالو اللہ رسول عالم فرمانے لگے اللہ اور ام کے رسول ہی جانتے ہیں ذرا پڑھو یہ دیکھ رہے ہو امام بخاری ابھی تک اسی دعوے پکائے ہوئے اور کہتے ہیں کہ دیکھو ایمان کے اجزاء نماز پڑھنا اور زکاة دینا اور روزے رکھنا یہ ساری چیزیں ایمان کے اجزاء ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے مقتضیات ہیں اس لیے کہ ایمان عمل کا نام نہیں ہے ایمان کیفیت قلبی کا نام ہے اور کیفیت قلبی اجزاء میں متجزی نہیں ہوتی جی وَطُعَتُ الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ اور جو اللہ تمہیں غنیمتیں نصیب کرے گا اس میں سے پانچوہ حصہ الک کر لینا اللہ اور رسول کے لیے اور وہ دین کے اوپر خرچ کیا جائے گا وَنَهَا هُمْ عَنِ الْدُبْبَائِ وہ شراب جو قدو میں بنائی جاتی ہے نہیں پیوگے وَالْحِنْتَ مِنْ هَرِ مَتْكُمْ مِنْ جُو بَنَائِ جَاتی ہے وہ بھی نہیں پیوگے وَالْمُزَفَتِ اور جو تارکل لیل ہوئے مٹکوں میں بنائی جاتی ہے اس میں بھی شراب نہیں پی جائے گی وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِير اور فرمایا وہ جو لکڑی کوکلا کر کے شراب رکھی جاتی ہے وہ بھی حرام ہو جگی ہے وَرُبَّمَا قَالَ المُقَيِّر اور وہ جو تارکل کی طرح ایک اور برطن ہوتا ہے اس میں بھی شراب نہیں پینا ہے جی احفظو اس کو یاد کرو وَأَخْبِرُوهُمَ وَرَا أَكُمْ یہ ہے اصل میں بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ دین کو آگے پہنچانا ہے لوگوں کو بھی سمجانا ہے وقت عبدالقیس سے کہا میری یہ باتیں یاد رکھو اس لئے باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں تاریب علم سے بھی یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اساتذہ اور کتابوں میں جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں وہ آپ یاد کریں کیوں وَأَخْبِرُوهُمَ وَرَا أَكُمْ ان قریب وہ دور آ جائے گا کہ آپ یہی باتیں اوروں کو بتائیں سمجھ میں آرہی یہ بات باب الرحلتی فی المسالت النازلہ یہ باب ہے کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لئے سفر کریں ایسا نہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آگئی تو آگئی نہیں آئی تو کوئی بات نہیں بلکہ مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ جب اس کو کوئی دینی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ عالم اور مفتی اور قاضی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لئے چلا جائے پھر یہ علاہ دا سوال ہے کہ عالم اور قاضی اور مفتی کہاں ہو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ عالم اور قاضی امیر کو چاہیے ہر غدوے پہ اور ہر روحے پہ ایک عالم کو بٹھائے وَسْتَعِنُوا بِلْغَدْوَةِ وَرْرَوْحَةِ صبح کا وقت چلنا اور شام کے وقت چلنا یعنی ایک بندہ صبح کی نماز پڑھ کے نکلے تو زہر تک عالم کے پاس پہنچ جائے یہ ہے غدوہ اور زہر کے بعد نکلے تو شام کو واپس گر پہنچ جائے یہ ہے روحہ یہ ہے طریقہ ایک امیر مومنین کے لئے خلیفت المسلمین کے لئے کہ پورے عالم کے مسلمان سلطنت میں علماء مفتیان کرام قاضیان کرام کو بٹھائے اور ان کو غدوہ اور روحہ غالباً یہ فتح ویہ قاضی خان کے حوالے سے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ غدوہ اور روحہ پہ علماء کو بیٹھنا چاہیے سمجھ میں آئی بات جی ہاں حضرت عقبہ ابن الحارس نے ابھی احاب ابن عزیز کی بیٹی سے شادی کرنی تھی اور ابھی احاب کی بیٹی کا نام غاشب غور کیجئے گا غنیا کیا؟ غنیا اسم ہا غنیا وہ کنیتو ہا ام یحیہ اسی طرح ہے تو یہ اس کا نام ہے اور شادی کر لی شادی کے بعد کیا ہوا کہ ایک عورت آئی اور اس نے میاں بیوی سے کہا کہ تم دونوں کو میں نے دھوٹ پلے رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں یحرمو من الرضائے ما یحرمو من النصب جو نصب سے حرام ہو جاتے ہیں رشتے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں اب یہ صحابی غریب پریشان ہے کہ ایک عورت آگئی اور میری بیوی کے بارے میں مجھے کہتی ہے کہ تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو تو یہ مسئلہ بڑا دنبیر ہے دیکھو ذرا پڑو ہاں عقبہ نے کہا میں ایسے تمہاری بات نہیں مانوں گا کوئی پتہ نہیں کہ تم نے مجھے دودھ پلایا مجھے نہیں معلوم اور اس سے پہلے کبھی آپ نے بتایا بھی نہیں تھا حضرت جو صحابی ہے محمد کون ہے عقبہ ابن الحارس کون عقبہ ابن الحارس یہ سوال ہو گئے سواری پہ اور چل پڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فَسَالَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ کیسے جبکہ کہا جا چکا ہے کیسے شادی ہو سکتی ہے کیسے تم بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو کیسے تم اس خاتون کے ساتھ رہ سکتے ہو جبکہ اس کے بارے میں یہ بات کہی جا چکی ہے فَفَارَقَحَا عقبَةُ وَنَكَحَدْ زَوْجَنْ غَيْرُهُ اور حضرت عقبہ نے اس خاتون کو جدہ کر دیا اور کسی اور شوہر نے اس کے ساتھ شادی کر لی مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر ایک میہ بیوی سو بھی جاگ رہے ہو ہاں غور کر رہے ہو اگر ایک میہ بیوی کو کوئی شخص آ کے بتائے کوئی شخص کیا کوئی خاتون آ کے بتائے کہ تم دونوں غرزات میں پہن بھائی تو اس میں علماء حنفیہ کے دو اقوار ہیں فتاوہ قاضی خان میں ہے کہ معتبر ہے فوری طور پہ جدائی کی جائے گی فراغ کیا جائے گا توبہ استغفار کر لیا جائے گا کون کہہ رہے ہیں قاضی خان میں ہے جبکہ صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں کہ کچھ فرق نہیں پڑے گا کوئی فراغ کی ذمہت نہیں ہے جب تک کہ حتی حکونہ شاہدینِ عدلینِ دو عادل گواہ نہ مل جائیں ٹھیک ہے دو مسئلے ہو گئے کیسے ایک مسئلہ قاضی خان کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ فراغ کیا جائے گا اور صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ فراغ نہیں کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ حدیث شریف آپ کے سامنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیفہ وقت قیلہ جبکہ کہا جا چکا ہے تو کیسے یہ شادی ہوگی اور یہ رسول اللہ کیسے آگے چلے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسئلہ کے بارے میں حضرت شاہ و مرشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں یہ جو فتوہ ہے اور مسئلہ ہے یہ اس وقت تک نہیں تھا جب تک کہ اس نے رکبہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے پاس خود سفر نہیں کیا سمجھ میں آرہی یہ بات مسئلہ کی نوئیت بدل گئی ہے اس میں پیغمبر خود شامل ہو چکے ہیں اور پیغمبر نے خود حکم فرما دیا ہے کہ جب بات ہو چکی ہے تو اب یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا پھر تطبیق کیسے ہوگی تطبیق ایسے ہوگی کہ اصل میں عوام کا ایمان کمزور ہے اور لوگوں کے اقوال کا اعتبار نہیں ہے قوم کے اندر ایک بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا یہ دائی ہیں جو راستوں میں گھومتی پھرتی ہیں ان کو کوئی ایک ٹائم پر کھانا کھلا دے یہ ہر قسم کو جھوٹ بولنے کے لئے تیار ہے اور یہ لوگوں کو آکے کہیں جی فلاں اور فلاں بہن بھائی ہیں حالانکہ وہ رشتہ دار ہیں تو یہ بہت بڑا مقصدان ہو جائے گا اور ہماری معاشرے کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی پھر کیا طریقہ ہے اس کے لئے مرد مئمان حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تطبیق یہ ہوگی کہ نکاح سے پہلے اگر کسی ایک نے بھی کہہ دیئے تو موتوبر ہے یہ ہے قاضی خان کا مسئلہ اور نکاح کے بعد کے اعتبار نہیں ہے جب تک کہ دو شاہدین عدلین آ کے گواہی نہ دے دیں یہ مسئلہ ہو گیا صاحب اہدائیہ کا دونوں کے درمیان تطبیق پیدا ہو گئی مسئلہ حل ہو گیا سمجھ میں آرہی یہ بات تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے فیض الباری کے حوالے سے حضرت شاہ مورشاہ کشمیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبل النکاح وہ قاضی خان کے اوپر عمل ہوگا اور بعد النکاح وہ صاحب اہدائیہ کے قول پہ آمل ہوگا سمجھ میں آئی بات ففارقہا فورا جدا کر دیا اور کسی اور شہر سے شادی کر لے گئی جی باب تناوب فی العلم تناوب کہتے ہیں نوبت نوبت سے آنا نمبر نمبر سے آنا ترتیب کے ساتھ آنا نائب پیز نائب اسی لئے ہوتا ہے کہ وہ پہلے گزرے ہوئے کے جگہ پہ آیا ہوتا ہے تو یہ باب ہے کہ علم میں بھی نیابت ہو سکتی ہے علم حاصل کرنے میں بھی تناوب ہو سکتا ہے اور اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے اور وہ دنیا کے زندگی کے معاملات میں بھی آگے معاملہ کرنا ہے تو اس کے لئے ایک بہترین مثال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی دوست پڑوسی انساری صحابی کے درمیان میں جو معاہدتے ہوا تھا کہ ایک دن میں جاؤں گا جو پیغمبر فرمائیں گے جو کہیں گے جو کریں گے اس کو یاد کروں گا پھر ایک دن تم جاؤ اور پیغمبر کے تمام اقوال و ارشادات و افعال کی مجھے خبر دو پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قابل غلام مل گیا اور قابل غلام کو حضرت عمر نے فرمایا کہ بس تمہارا ایک ہی کام ہے کھاؤ پیو مزے کرو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود رہا کرو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کریں وہ مجھے بتا دیا کرو جبکہ میں موجود نہ ہوں اومن تو صحابہ خود موجود ہوتے تھے یہ ان وقت کی بات ہو رہی ہے جب وہ خود موجود نہیں تھے ٹھیک ہے تو یہ باب ہے باب التناہوبی فی العلم تو یہ باب ہے کہ علم کے اندر نوبت نوبت سے بھی آیا جا سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے لئے بہت آسانیہ کیے ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں ایک کلاس میں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے پاکستان کے اچھے علماء آپ کو پڑھا رہے ہیں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک محدث ایک فقی وہ چلا جاتا تھا بغداد کدھر بغداد اب بغداد میں جس جس سے اس نے پڑھنا ہے انہوں کی مجلس میں جا کے وہ شریک ہوتا تھا کہاں تک سبق ہوا ہے کیا پڑھا ہے کون سا ہم مسئلہ بیان کیا ہے یہ ساری باتیں وہ سمجھ لیتے تھے اور یاد کر لیتے تھے پھر رخت سفر بان کے چلے جاتے تھے وہاں پہ جو بڑے شیخ ہیں بڑے محدث ہیں بڑے فقی ہیں انہوں نے کیا پڑھایا کتنا پڑھایا کوئی خاص مسئلہ بیان کیا کوئی اجتہاد کیا اس کو ضبط کر لیتے تھے پھر سفر بان لیتے تھے دمشق کی طرف پھر سفر بان لیتے تھے بیت المقدس کی طرف مدینہ کی طرف بسرہ کی طرف تو یہ باب و تناوبے فی العلم یہ باب ہے کہ علم حاصل کرنے میں نوبت در نوبت نمبر نمبر سے آہستہ آہستہ کر کے جانا اس کی بھی اجازت ہے جی پڑھو مدینہ منورہ کے کنارے پہ ایک آبادی ہے جو عموماً عوالی کہتے ہیں امونچی جگہ کو کس کو عوالی کو کونسی اوچی جگہ جہاں پہ امیر لوگ رہتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے آج بھی مکہ میں ایک محلہ ہے اسے عوالی کہتے ہیں یہ جو عموماً عوالی میں رہتے ہیں مدینہ منورہ میں بھی ایک محلہ ہے اسے بھی عوالی کہتے ہیں یہ اچھا علاقہ ہاں ہم ایک دوسرے کے تناوب کرتے تھے ایک دوسرے کے ناہب بنتے تھے نمبر لگاتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے ہاں ایک دن کیا ہوا کہ یہ انساری کے نمبر تھا پیغمبر کی خدمت میں جانے کا انساری آیا فضراب بابی ضرباً شدیدن میرے دروازے کو بہت زور سے بجایا فقالا ثمہ ہوا وہ ہے ثمہ ہوا کا ترجمہ وہ ہے کون عمر عبدالخطاب کہاں ہیں ففضعتو مجھے گبراہٹوی کیا ہو گیا فخرشتو الیہ میں نکلا فقالا قد حدث عمرن عظیمون بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے جلدی چلو فدخلتو علا حفظتا میں حفظہ کی طرف گیا فعیضہ ہی ہے تب کی دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں حضرت کی صاحبزادی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زوجات کی طرف سے ایک معاملہ پیش آیا جس پہ آپ کو قدر تکلیف ہوئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا یا ایوہ النبیو لیمتو حرمو ما حل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک واللہ وفور الرحیم انت تتوبا الاللہ فقط صغت قلوبکما وانت ظاہرا علیہ فان اللہ ہوا مولاہ جبریل وصالح المومنین پوری صورت تحریم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی معاملے کے اندر نازل ہوئی ہے شان نزولہ پڑھ چکے فائزہ ہی ہے تب کہ حضرت افسر ہو رہی تھی فقل تو اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا کیا پیغمبر نے تم کو طلاق دی ہے قالت لا دری حضرت افسر نے فرمایا میں نے نہیں پتا سم دخل تو علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقل تو انا قائم اطلقت لساکا حضرت کیا آپ نے اپنی بیگمات کو طلاق دی دی قال اللہ حضرت نے فرمایا نہیں میں نے تو طلاق نہیں دی فقل تو اللہ اکبر میں نے کہا اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے خوشی کی وجہ سے حادثیں کے ٹل جانے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں حضرت حفظہ کے والد ہیں اور طلاق ابغض الحلال عند اللہ ہے اس کے نام ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اللہ کی حمد و صناح میں یارم کیجی باب الغضہ بھی فی الموعزہ تے یہ باب ہے کہ نصیت میں غصہ بھی ہونا چاہیے وہ تعلیم اور پڑھانے میں بھی تعلیم ہونی چاہیے اس غصہ ہونا چاہیے ازا رام آیا کرو وہ محدث وہ عالم وہ امام جو ہر وقت بتیسی نکال کے بیٹا ہوتا ہے اور آپ کوئی بھی بات کریں وہ آپ سے ہسی مزاک کریں اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے روب ختم ہو جاتا ہے اور نظام نہیں چلتا ہے ملکہ نظام کے لیے ضروری ہے طلباء کے مستقبل کے لیے ضروری ہے مدرسے کے نظام اور ملک کے نظام اور مسلمانوں کے امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ جو ظلم و زیادتی کرے یا غلط کام کرے تو اس کی فوراً اصلاح کی جائے تنبیح کی جائے تاکہ وہ یاد رکھے سمجھ میں آرہی یہ بات تو امام بخاری رحم اللہ دیکھو باب العلم میں غصے کو بھی لے گیا دیں اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ زہر بھی دیتا ہے کبھی کار تریعاقی سمجھ میں آرہی یہ بات حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا غضب اور غیز بہت زبردست تھا لیکن جب وہ بلا آخر کچھ اپنے آرام کو پہنچتا تھا تو حضرت یہ شیر پڑھتے تھے چمن میں تلخ نوائی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کار تریعاقی یہ جو غصہ ہے یہ کڑوہ ہے یہ مشکل ہے لیکن جو زہر کو نقصان جو زہر کو ختم کرنا ہو تو تریعاق استعمال کرنا پڑتا ہے سمجھ میں آئی بات باب و غضب یہ باب ہے کہ غصہ ہونا چاہیے فی الموعزت نصیت میں و تعلیم اور علم میں ازارہ آ ما یک رہو خامہ خائی میں نہیں ہر وقت رش پرش ہو بندہ اور بس قریب جاؤ تو کھا جائے گا نہیں ازارہ آ ما یک رہو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ والا صوفی جی کیوں ناراض ہے غصہ کیوں ہے اس لیے کہ نماز نہیں پڑی اس لیے کہ جماعت میں نہیں آئے اس لیے کہ روزہ نہیں رکھا یہ ساری چیزیں اس بات پہ یہ جائز ہے اور ضروری ہے الحب و ف اللہ و البغض و ف اللہ حدیث پڑھ چکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھاتے ہیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا تو میں نے واضح و نصیحت میں پیغمبر کو اس سے زیادہ غصے میں کبھی بھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگو انکم منفرون تم لوگوں کو بھگا رہے ہو کیا کر رہے ہو بھگا رہے ہو نفرہیو نفرہ تنفیر فرار سے فمن صلی اللہ بن نا سے جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے فلیخفف سنت کے مطابق نماز پڑھائے یخففف کا ترجمہ کیا ہوگا سنت کے مطابق کیوں کس لئے کہ پیغمبر ہی امام تھے اور پیغمبر ہی نے امامت فرمائی ہے پیغمبر کے پیچھے قوم نے نمازیں پڑھی ہیں اور پیغمبر کے پیچھے خاتون نے بھی نماز پڑھی ہے پیغمبر کے پیچھے زیف نے بھی نماز پڑھی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں طویل نماز پڑھاؤں گا لیکن تیرے میجھے کسی بچے کی آواز آتی ہے تو میجھے اس کی والدہ کی فکر ہوتی ہے میں نماز مختصر کر لیتا ہوں سمجھ میں آئی بات تو خفیف نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہر وقت سورہ اخلاص اور کوزری پڑھنی ہے خفیف نماز وہ نماز ہے جو سنت کے مطابق اور سنت کے مطابق نمازوں میں جو سب سے مختصر فجر کی نماز ہے وہ جمعہ کے دن کی فجر ہے سورہ علی فلامیم سجدہ اور دہر باقی اس کے علاوہ اور طویل طویل صورتیں ہیں وہ قرآت جو سنت میں مکمل ثابت ہو مثلا سورہ بقرہ پوری کی پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیجیے تاکہ اس پہ عمل ہو جائے اسی طرح سورہ آراف مغرب کی نماز میں پوری کی پوری زندگی میں ایک دفعہ کافی ہے سورہ صافات جس دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تنبیح فرمائی ہے کہ فَإِنَّكُمْ مُنَفْحِرُونَ تم لوگوں کو بھگا رہے ہو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں پوری کی پوری سورہ صافات پڑھی ہے سمجھ میں آرہی یہ بات تو فَلْيُخَفِّفْ کا مطلب ہوگا سنت کے مطابق جو قرآت ہیں اور سنت کے مطابق جو نماز ہے وہ نماز پڑھی جائے جس نماز میں پیغمبر کی سنت کی اتباہ نہ ہو اور لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائے لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیا جائے گا لوگ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے پھر فَلْيُخَفِّفْ تو وہ ہلکی نماز پڑھے سنت کے مطابق فَإِنَّ فِيهِ بُلْمَرِيضَ وَضْغَعِفَ اس لیے کہ نمازیوں میں مریض بھی ہے غعیف بھی ہے وَضْلْحَاجَتِ اور کوئی ایسا بھی ہے جس کو کوئی کام کاج ہے اس لیے وہ چلا جائے گا جی عنی لوگتہ تھی کیا؟ لوگتہ لوگتہ جو گری ہوئی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وچا کہہ رہا جو کوئی چیز گر جاتی ہے اور ہمیں مل جائے تو اس کا کیا کریں فَقَالَ عَعْرِفْ وِكَا اَحَا اس کا بندن پہچان لو کیا؟ اس کا بندن دیکھیں جب خزانے میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے اس کو تھیلی میں بند کیا جاتا ہے تو تھیلی کو باندیں گے تو وہ نوٹ کرنا چاہیے کہ کونسی چیز ہے ٹھیک ہے؟ اَوْ قَالَ وِعَاءَهَ آپ نے یا تو بندن کہا تھا یا پھر برطن کہا تھا وِعَاء برطن کو کہتے ہیں اَوْ عَفَ وَعِفَاسَهَ اور اس کی تھیلی اس کی ہمیانی اس کا کور جو ڈکن اور برطن کو سپنی جگہ پہ مضبوط کرنے کے لیے اوپر سے باندیا جاتا ہے اسے عفاظ کہتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات؟ فرمایا اس چیز کے بندن کو پکا کر لو یا فرمایا اس کے برطن کو پکا کر لو یا فرمایا کہ اس کی تھیلی کو پکا کر لو سمع عرفہ سنتن ایک سال کے لیے اس کا اعلانات کرتے ہو یہ چیز مجھے ملی ہے کسی بھائی کی ہے تو لے جاؤ سم مستم تعبیہ اور پھر اس کے بعد اس سے فائدہ حاصل کرو فَإِنْ جَا رَبْ بُحَا فَادِّحَا إِلَئِهِ تمہارے فائدہ کرنے کے بعد بھی اگر اس کا مالک کبھی آ گیا تو آپ اس کو ادا کرنے کے پابند دیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو میں نے استعمال کر لیا ادا کرنا ضرور نہیں قَالَ فَضَالَتُ الْإِبِلِي پوچھنے والے نے پوچھا حضرت اگر گمہ ہوا اونٹ مل جائے تو اس کا کیا کرو فَخَضِبَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حَتَّحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ یہاں تک کہ آپ کے دونوں گالے مبارک لال ہونے لگے او قَالَ اِحْمَرَّ وَجْهُ رَاوِي کو شکے فَقَالَ مَا لَكَ وَلَحَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمے ہوئے اونٹ سے تیرا کیا کام ہے سوال یہ تو گھومہ ہوا اونٹ اپنے گھر پہ لے کے جا کیوں رہا ہے مَا لَكَ وَلَحَا تیرا اس سے کیا لینا دینا ہے مَا حَسِقَا اوحَا اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے اونٹ کے ساتھ مشکیزہ ہوتا ہے وہ پانی پی لیتا ہے بہت سارا پانی پی لیتا ہے اور پھر مزے کرتا ہے گھومتا رہتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے پانی کی سمجھ رہے ہیں تو صوفی جی تو اس کو گھر میں لے کے کیوں جا رہا ہے پانی اس کے پاس ہے وَحِزَا وَحَا آرام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جی آرام نہیں کیا تھک گئے غریب فرمایا ہوں اونٹ نے بہترین جوتے پہنے ہوئے موزہ پہنا ہوئے ہاں احزیہ حزہ جوتے کو کہتے ہیں تو اونٹ کا جوتہ بھی بہترین ہے اونٹ کے پاس پانی بھی بہت ہے ترد الماہ پانی بھی پیے گا وَتَرْعَا شَجَرَا لَمْبَا سَرَئِ اُنچَا درختوں سے کھائے گا فَزَّرْحَا چھوڑ دے اس کو کیوں گھر لے کے جا رہا ہے اس کو حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے مل جائے قَالَ فَضَى اللَّةُ الْغَنَمِ عجیب آدمی کہنا لگا حضرت اگر بکری مل گئی گمی ہوئی ایسے لوگ آتے ہیں عجیب ہوگر ان مسائل پوچھتے ہیں اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں ہمارے بھی قَالَ لَكَ أَوْلِ آخِكَ أَوْلِ ذِعْبِ مختصر اور اثر جواب فرمایا اگر بکری گم ہو گئی تو یا تیری ہے یا تیرے بھائی چرواہے کیے یا بیڑیے کیے سمجھ میں آئی بات تجھے مل گئی تو تُو سنبھال نہیں سنبھال سکتا تو بھائی کو دے لے جائے اور وہ بھی نہیں سنبھالے گا تو بیڑی ہے تو آگے کھائے گئے کھائے گا اس نے تو نہیں چھوڑنی ہے بکری جی اس میں محل استجاعت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مسلسل سوالات کیے گئے اور سوالات پر غصہ کیوں ہوئے سوال یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے جو راستے میں گری ہوئی چیز ہے اور ایک اونٹ کے گم ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے تم ایک سوال کر رہے ہیں کہ جی مجھے تھیلی مل گئی مجھے کوئی سونا مل گیا چاندی مل گئی اس کا حکم اور پھر اچانک تم اونٹ کے اوپر چلے گئے ذرا عقل استعمال کرو اونٹ کسی سے گم ہوتا ہے ہاں وقتوں کیوں ادھے ناوخ رکچے گئے اس کو یاد میں بڑا پریشان ہو کہتے ہیں اس کا اونٹ گم ہو گیا تو اونٹ اتنی بڑی چیز ہے اگر وہی گم ہو جائے تو وہ مل جائے گا کیا ضرورت ہے اس کو اپنے خزانوں کے اندر داخل کرنے کی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ کے چہرے مبارک پر غزب کے آثار نظر آئے سمجھ میں ہی بات عقل سے کام نہ لینے کی وجہ سے جی اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے گئے جن کے جوابات آپ یا جو سوالات آپ کو پسند نہیں آئیں اصل میں سوال کی بھی قسم ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ایک سوال ہوتا ہے برائے استفادہ کے کس کے استفادہ فائدہ حاصل کرنے گی اور ایک سوال ہوتا ہے برائے تعانمت کے جو سوال استفادے کیلئے کیا جائے اس پہ شیخ کو چاہیے کہ وہ تھنڈا سینہ رکھے تحمل رکھے اور اپنے شاہدگردوں کو سمجھائے اور جو سوال تعانمت کیلئے کیا جاتا ہے استاذ کو تن کرنے کیلئے گیا جاتا ہے ایسے سوالات کے جوابات کی بھی ضرورت نہیں ہے اور حسن السوال نصف العلم آپ جانتے ہیں کہ سوال بہترین طریقے سے ایسا سوال کرنا کہ اس کے جواب میں آپ کو علوم کے خزانے مل جائیں یہ بھی بہت بڑا علم ہے ورنہ الڈی سیدھے سوالات وہ نقصان کا سبب بن جاتے ہیں حضرت امام ابو یوسف سے ایک بندے نے سوال کیا آپ نے فرمایا یا حازہ انکن تسال تنی انتغزین یہ سوال اس لئے کیا ہے کہ تُو مجھے زلیل کرنا چاہتا ہے فَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا كَافِرَا فَسْ خُدَا کرے کہ تُو نَمْرَے مَگر یہ کہ کافر مرے شیخ زائد الکوسری لکھتے ہیں حسن التقاضی میں ہو کافر مرا ہے وہ ایسا بھی حطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے سمجھنا ہی بات احتیاط بہت ضروری ہے جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوالات پوچھ رہے ہو تو پوچھو پھر اور پوچھو اور پوچھو فَقَالَ رَجُلُمَنْ عَبِي اصل میں ایک صحابی تھے حضرتِ حُزَیفَا حضرتِ حُزَافَا حُزَیفَا نہیں کون حُزَافَا ان کسی نے کہا تھا کہ آپ کے والد نہیں ہے فرمایا میرے باپ کون ہے قَالَ ابو کا حُزَافَا تمہارے اببہ کون ہے فرمایا تمہارے اببہ حُزَافَا کوئی شک شبے کی ضرورت نہیں ہے فَقَالَ آخر ایک اور کھڑا ہو گیا اس نے کہا فَقَالَ مَنْ عَبِي میرے اببہ کون ہے یا رسول اللہ قَالَ ابو کا سالم مولا شہیبہ وہ جو شہیبہ کا ٹٹو ہے وہ تیرا اببہ ہے حضرتِ حالی صاحب ایسے درجمہ فرماتے ہیں کیا وہ جو شہیبہ کا ٹٹو ہے وہ جو اس کا غلام ہے نوکرے وہ تیرا اببہ ہے اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے شہیبہ کا غلام تو میرا اببہ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہتے ہیں یہ بندہ گھر گیا اس نے گھر پہ جا کے اپنی امی سے پوچھا امی نے کہا خدا تجھے گھر کرے تو کیوں میرے اس سے معاملات کو باہر نکالتا ہے واقعی شہیبہ کا ٹٹو تیرا اببہ ہے سمجھ میں آئی یہ بات تو ایسا بھی ہوتا ہے اگر وہ بیعین کر دیے گئے تو پھر تم کو تکلیف ہو جی اپنے اپنے ہوتے ہیں ہاں قریبی لوگ وہ قریبی وہ ہوتے ہیں جو صرف نظر کو سمجھ جاتے ہیں یہ نہیں کہ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ خادم تھا حضرت اس کو فرماتے تھے مہمان آیا ہے چائے لاؤ تو وہ مہمان سے کہتے تھے بہت گرمی ہے چائے پیوگے اچھا جی بوتل لاؤ کہتے تھے گلہ خراب ہو جائے گا بوتل لاؤں مہمان سے پوچھتے تھے ہاں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نظر سمجھ جائے اشارہ سمجھ جائے ایک بہت بڑے بزرگ آئے تھے عالم آئے تھے دعوت تھی ان کی یہ اسی خادم کی بات ہو رہی ہے حضرت والی صاحب نے ان کے لئے بہترین کھانے بنوائے تھے احتمام کیا تھا اور وہ بزرگ کہتے تھے نہیں میں ڈال کھاؤں گا کیا کھاؤں گا ڈال کھاؤں گا تو ان کو ڈال کھلاو اور ہم گوشت کھا لیں گے تو یہ کچھ بے وکوف لوگ بھی ہوتے ہیں وَهُوَ قَلُّنَا عَلَى مَوْلَاهُ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَعْتِ بِخَيْرِ ایسے خادم بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ کے لئے ایک درد سر ہوتے ہیں جا بھی جاتے خیر کا کام نہیں کرتے ہیں سمجھو قرآن کریم میں آیت موجود ہے اس لئے احتیاط ضروری ہے حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ گستاخی ہو رہی ہے معاملہ صحیح نہیں ہے فوراں حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ایسے سوالات آئندہ نہیں کریں گے جی ہاں سامنے اسطاز کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنا برکہ یب روکو کیا برکہ یب روکو بروق اور اب تراغ اس کا مزدر آتا ہے یہ کہتے ہیں دو زانو ہو کے بیٹھ جانا عدب کے ساتھ اور پھر کوئی بات کرنا جی یہ نام آگیا ہے عبداللہ ابن حضافہ ان کو کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ کے والد حضافہ نہیں ہیں یہ شک شبے میں تھے اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا استفادے کے لئے یقین کے لئے تعانیت کے لئے نہیں پوچھا تھا اور دوسرے نے جو پوچھ لیا وہ ایسی پوچھ لیا اس نے اس کو بھی جواب ایسا ملا گیا یاد کرے گا شہبہ کا جو ٹٹو ہے وہ تیرا ابو ہے جی حضرت عمر فوراً دوزانو بیٹھ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں توبہ استغفار کیا اور اپنی رضا کا اظہار کیا رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ ثلاثاً حضرت عمر نے یہ توبہ اور استغفار اور یہ اعتراف تین دفعہ کیا تو پھر کیا ہوا فسکتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے جی یہ باب ہے کہ تین دفعہ کوئی بات کر لی جائے تاکہ وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کوئی شک شبہ نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کوئی اہم کلام کوئی اہم بات کوئی ضروری بات جب فرماتے تھے تو مسلمانوں کے فائدے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور وضاحت کے لیے تین تین دفعہ وہ بات فرماتے تھے جی فَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ وَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ سلام کا مطلب کیا ہے پھر یہ ایک آدمی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے داخل ہو رہا ہے اندر آ سکتا ہوں سلام کرے گا جب اندر آ کے آپ کے مہمان خانے میں بیٹھے گا آپ کے ساتھ بات کرے گا تو سلام کرے گا مہمانوں سے ملے گا سلام کرے گا کتنے سلام ہو گئے دو ہو گئے اور جب واپس جا رہا ہو گا تو سلام کرے گا تو تین سلام ہو گئے تو غیر مقلق بے وکوف آپ سے آتے کی ساتھی تین دفعہ سلام کر لے گا پھر جاتے ہوئے کرے گا تو یہ تو چھے سلام ہو جائیں گے حالانکہ بخاری میں تو تین سلام کا ذکر ہے تو پس گیا نا اس لیے کہ اس نے اپنے اسلاف اور محدثین اور بڑوں کے اوپر اعتماد نہیں کیا تین سلام کا مطلب یہ ہے کہ آنے اور جانے میں جو تمام سلام شامل ہو جاتے ہیں وہ کل تین دفعہ ہو جاتے ہیں اور یہی مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اندر آنے کے لیے جازت مانگے تو سلام کرے اندر آنے کے لوگوں سے ملے تو سلام کرے اور واپس جانے لگے تو سلام کرے ختم ہو گئی بات بار 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 لوگوں کے اوپر اپنے سلام کو بیچنا اور لوگوں کے سر پہ سوار ہونا اور بخاری کے نام لے کے یہ مناسب نہیں ہے اس لیے آپ کو بھی یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے جی دو مرتبہ آپ نے فرمایا یا تین مرتبہ فرمایا یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے غصبے سے واپسی پہ دیر ہو گئی کچھ نماز کے لیے صحابہ نے جلدی جلدی بضوح کیا اور پیروں پہ مسا کیا سئی سے دھوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملند آواز سے کہا تباہی ہے وہ نیڑیوں کے لیے جو جہانم جائیں گی یہ لوگ جو آج اپنے آپ کو بڑے بڑے سید کہتے ہیں اور مومن کہتے ہیں اور ان کے وضوح میں وہ پیر نہیں دوتے آپ جانتے ہیں نا ہاں اور مسا کرتے ہیں تو یہ حدیث ان کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو ذرا سوچنے کی بات ہے جی یہ بات ہے کہ آدمی اپنی کنیس کو اور اپنے گھر والوں کو بہادب رکھے ان کو تعلیم دے تعلیم کون سی تعلیم دے ہاں یہ نہیں کہ اس کو بیکن آؤس اور سٹی سکول کی تعلیم دے دے ہم ایسی کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں اکبر اللہ وادی یاد ہے کیا کہتے تھے چمکی نتی حمیدہ ہاں چمکی نتی حمیدہ جب انگلیش سٹی بے گانا اب شب انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانا سمجھ میں آرہی یہ بات وہ آگے جا کے کہتے ہیں ہم ایسی کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں خدا کی قسم آج ایسا ہی ہو رہا ہے آلہ سے آلہ ادارے میں اپنی اولاد کو بھیج دو اور ایک مہینے کے بعد وہ آپ کو انسان کا بچہ بھی نہیں سمجھے گا آپ کی بات بھی نہیں مانے گا آپ کی تمام حیثیت اس کے نزدیک ختم ہو چکے ہوگی یہ تعلیم نہیں ہے تعلیم اللہ اور رسول کی تعلیم ہے تعلیم دین کی تعلیم ہے تعلیم اسلام کی تعلیم ہے تعلیم انسانیت کی تعلیم ہے تعلیم فطرت کی تعلیم ہے جس کو پڑھ کے ایک بہترین آدمی تیار ہوتا ہے ہمارے لوگ تعلیم نہیں دیتے اور پھر جب بڑے ہوکے وہ ان کو آنکھیں دکھاتا ہے اور اپنی اصلیت دکھاتا ہے تو پھر دوڑے دوڑے اور لمحہ کے پاس مسجد میں آتے ہیں جی آپ کچھ کریں بھئی جو کام چالیس سال میں ہوا ہے اس کا جواب ایک دن میں ہو سکتا ہے جو کام تیس سال میں ہوا ہے ایک شرارتی کو تم نے تیس سال میں تیار کیا ہے ایک ملوی صاحب اس کو ایک دن میں ٹھیک کر دیں یہ ہو نہیں سکتا سمجھ میں آئی بات اس لیے تھوڑا سا اپنے گھر والوں پہ بھی توجہ اپنے اہل و عیال پہ بھی توجہ اور ان کو بار بار دین کی طرف متوجہ کرنا یہ ہے مسلمان کا اصل کام میں نے اپنے والی صاحب رحمت اللہ علیہ کو کبھی اتنے زیادہ غصے میں نہیں دیکھا خواہ پڑے نہ پڑے چھوٹی گرلی کوئی بات نہیں لیکن دین کے معاملے میں بہت زیادہ ذریعہ سختی گرتے تھے کہ دین کے خلاف کوئی کام ہو گیا یہ کیسے ہو گیا ایسی کی طے سے سمجھ میں آئیے بات یہ ہے اصل تعلیم تو الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا کہ تمام وہ چیزیں جو دین کے شعبجات ہیں حضرت والدین رحمت اللہ علیہ کی حضرت والدہ اللہ تعالی ان کا ساہے قائم و دائم رکھے وہ بھی نظر رکھتی ہے اور جہاں تھوڑی سی خطہ نظر آتی ہے فوراں اصلاح شروع ہو جاتی ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے والدین بھی یہ کرتے ہوں گے جی آپ کی کتاب میں اخبران آئے میری کتاب میں حدث سنائے اخبران آئے جو ہے وہی پڑھوڑ چاہ چلو ٹھیک ہے تین آدمی ایسے ہیں جن کے لیے دوہرہ عجر ہے اللہ کا فضل ان پہ بہت بڑا ہے اور عجر ہی عجر ملتا ہے نمبر ایک مناحل کتاب آمنا بن نبیہی و آمنا بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتابی جو آپ کے واسط سے پہلے کتاب پہ عمل کرتا تھا اللہ کے سچے رسول کے بھیجے ہوئے حکام پہ عمل کرتا تھا اور جب اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ چلا تو وہ آپ پر بھی ایمان لیا ہے اس لحاظ سے آج وہ کتابی جس کو پیغام محمد ملا اور وہ مسلمان ہو گیا وہ ہم سے افضل ہے اس کو دو عجر ہے اور ہمارے لیے ایک عجر ہے سمجھ میں آرہی ہے بات والعبد المملوکو اور وہ غلام ازا عدہ حق اللہ و حق موالی جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہو اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرتا ہو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو خادم غلام آپ کے ساتھی ہوتے ہیں وہ اگر دین میں پکے ہیں تو پھر دیگر معاملات میں کمزور ہیں اور دیگر معاملات میں پکے ہیں تو دین میں کمزور ہیں یہ مناسب نہیں ہے آدمی کو دین میں بھی پکا ہونا چاہیے اور معاملات اور معاشرت میں بھی پکا ہونا چاہیے یہ ہے اصل وہ آدمی جس کے لئے ڈبل عجر ہے اور وہ آدمی کے اس کے پاس ایک کنیز تھی اور وہ اس کے ساتھ جفتی کرتا تھا اس نے کیا کیا اپنی کنیز کو عدب سکھایا کیا یہ فوب عدب سکھایا اس کو اور اس کو حصل العلوم میں داخل کیا کیا یہ اس کو بہترین تعلیم دی دی سمجھ میں آئی بات یہ لکھا ہوئے سامنے فحصلہ تعلیمہ کہاں تعلیم نے دی ہاں حصل العلوم کے شعبہ بنات میں اللہ کے فضل و کرم سے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر واحد مدرسطہ البنات ہے کہ جہاں پہ کوئی مرد قدم بھی نہیں رکھتا ہے اور عجیب یہاتے ہیں کہ اصحادیزہ مرد ہیں پڑھاتے مرد ہیں آواز تمام مردوں کی جاتی ہے اور الحمدللہ بڑا آزمودہ نظام ہے کامیاب نظام ہے اور تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ ہماری بچیاں وہ ہمارے بچوں سے باز وقت آگے نکل جاتی ہیں سمجھ میں آرہی ہے اب آپ خود اس کے گواہ ہو ابھی امتحان آرہا ہے لگ پتہ جائے گا زور لگاؤ پوزیشن کے لیے اللہ خیر کرے ٹھیک ہے تو فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا اچھی تعلیم دینی ہے اس کو احسن العلوم میں بیجنا ہے ثُمَّ آْتَقَحَا پھر اس کو آزاد کر دیا فَتَزَوْجَحَا آزاد کر کے شادی کر لی بی 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 بنا لیا فَلَهُمْ عَجْرَان اس کے لیے دو عجر ہیں ثُمَّ قَالَ عَامِر آتَيْنَا كَحَا بِغَيْرِ شَائِن اور امام عامر نے فرمایا صوفی جی یہ حدیث تم کو ہم نے فری فنڈ میں دے دی کیسے دے دی فری فنڈ میں دے دی قَدْقَانَ يُرْقَبُ فِي مَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ اس سے کم حدیث کے لیے ایک زمانے میں مدینہ جانا پڑتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کئی اور آپ کو حدیثیں مل جائیں صحیح روایت کے ساتھ حضرت عامر فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو میں نے آپ کو یہ حدیث ایسے فری فنڈ میں دے دی اور اس کی قدر کرو کہتے ہیں کہ جو چیز طلب کے بعد ملتی ہے اس کی قدر بہت ہوتی ہے اور جو چیز طلب کے وغیر ایسی مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی جی پڑھو بری بات ہے نامناسے یہ آپ لوگ یہ عرکت نہیں کیا کریں آخری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں پڑھو پڑھو جلدی پڑھو ہاں یہ باب ہے کہ امام خواتین کو بھی عواز کرے گا اور خواتین کو بھی تعلیم دے گا جی پڑھو ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان فرمایا کہ اجتماع بہت بڑا تھا خواتین دور تھی خواتین کو آواز نہیں گئی تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پڑھو فَوَعْزَهُنَّا وَا آپ نے وعظ فرمایا وَا مَرَا اُنَّ بِسْصَدَقَةً اور آپ نے خواتین کو صدقے کا کہا اللہ تعالیٰ نے خواتین کو صدقے کا بڑا جذبہ عطا فرمایا ہے کہتے ہی یہ پیغمبر کی اس حکم کا یہ اثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہا صدقہ دو ہمارے ہاں بھی مدرسط البنات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی غیرتی خواتین پیدا فرمائی ہے کہ وہ کئی کئی مردوں کے عمر بھاری پڑتی ہیں دین کی خدمت کے لئے اور میں سمجھتا ہوں آپ کے اس حکم کا موجزہ ہے اللہ تعالیٰ اور توفید دے اور اس کو قائم و دائم رکھے فجالت المرہ تو تلق القرطہ پس خاتون جو تھی وہ اپنی جو بالیاں ہیں والخاتم اور اپنی انگوٹی قرط کہتے ہیں جو کانوں میں پہنا جاتا ہے اور خاتم جو ہاتھوں میں پہنا جاتا ہے وَبِلَالُنْ يَا أَخُزُ فِي طَرَفِ ذَوْبِهِ اور بلال یہ ساری چیزیں جمع کر رہے تھے اپنے کپڑے کے طرف میں دامن میں آج بھی الحمدللہ ہمارے مدارس میں جس طرح مسلمانوں سے چندہ کیا جاتا ہے یہ چندہ سنت سے ثابت ہے حضرت بلال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریبی صحابی حضرت کے یہ عامل مبارک ہے وَقَالَ إِسْمَائِلُ وَعْنَا يُبَانَ تَعْقَالَ عَبَّاسِ حَشْهَدُ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس حضرت پیغمبر کو گواب بنا کے فرماتے تھے جی پڑھو جلدی سے باب الحشتہ عالی حضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت آپ کے شفاعت کا سب سے بڑا نصیب والا کون ہے سب سے بڑا نصیب والا سب سے زیادہ حقدار سب سے زیادہ خوشبخت کون ہے آپ کی شفاعت کا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَضَنَنْتُ يَا عَبَا حُرَيْرَى اللَّهِ صَلَنِيًا عَازَلْ حَدِيثِ آہَدٌ اَوَّلُ مِنْكَا اے ابو حریرہ مجھے اس بات کا دھیان تھا مجھے اس بات کا گمان تھا کہ مجھے اس بارے میں سوال نہیں کر سکتا کوئی مگر تم ہی کر سکتے ہو کیوں لِمَا رَعِيْتُ مِنْ حِرْسِ کَالَ الْحَدِيثِ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم پیغمبر کی حدیث کے بڑے شوقین ہو حضرت ابو حریرہ کی شان دیکھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ابو حریرہ ہی کر سکتا ہے یہ سوال کوئی اور نہیں کر سکتا ہے اَسْعَدُ النَّاسِ بِشِفَاعتِ اَوْمَا الْقِیَامَتِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّ اللَّهِ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ میری شفاعت کا سب سے بڑا خوشبخت وہ ہے میری شفاعت کا سب سے بڑا حقدار وہ ہے میری شفاعت کا نصیب والا وہ ہے جو لا إلہہ إِلَّ اللَّهِ کے اوپر قائم رہے خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ صرف زمان سے نہیں بلکہ زمان تو ترجمان ہے دل کی اور دل میں جو اصل چیز ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے یہ دل کیا چیز ہے؟ یہ دیوانہ اس کی کوچے میں پھر لٹایا گیا یہ دل ایمان کے اوپر قائم رہے اور دنیا رہے نہ رہے آسمان و زمین رہے نہ رہے جان رہے نہ رہے یہ ایمان قائم رہے اخلاص کے ساتھ اور ایمان بھی ایسا کہ اللہ وحدہو لا شریک کے ساتھ کسی صفت میں کسی عظمت میں کسی قدرت میں کوئی اور شریک نہ ہو تو اس کو مبارک ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ آدمی میری شفاعت کا حق دار ہے سمجھ میں آئی بات؟ جی باب ان کا ایمان بہت دلعیم وقت وہ عمر عبدالعزیز علیہ بیقری ہاں یہ باب ہے کہ علم کیسے قبض کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خلیفہ اور مجدد اول ہیں ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو تین کو وفات ہوئی حضرت کی انہوں نے ابی بکر ابن حضر محدث ہیں بہت بڑے ان کو لکھا تھا انظر ما کانا فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتبو اعاب اکام کیجئے کہ جو غور سے دیکھئے جو حدیث پیغمبر کیا ان کو لکھ لیجئے فَإنی خفت و دروس العلم میں علم کے مٹنے کی خوف میں ہوں درس کو درس بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شکوک و شبات کو مٹھایا جاتا ہے اور علم کو اجاگر کیا جاتا ہے سمجھ میں آئے ہیں وَبِزِدِ حَاتَ تَبَدْدُ الْأَشِعَاؤُ کبھی کبھی زد کے ذریعے سے اشیاء بیان ہوتی ہیں وَزِحَابَ الْعُلَمَاءُ اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے ہاں آئے عشاق گئے وعدہ فردہ دے کر اب ہونے ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر ایک ہی شوخی میں تم نے وہ لوگ کھو دیے پیدا کیا فلق نے جنہیں خان چھان کر وَزِحَابُ الْعُلَمَاءُ اور علماء بھی جا رہے ہیں وَلَا يَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ وَلَا يُقْبَلْ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبول نہ کی جائے مگر صرف پیغمبر کی حدیث قبول کی جائے وَلْيُفْشُ الْعِلْمَاءُ علم کو پہلاو وَلْيَجْلِسُو اور لوگ بیٹھے دار الحدیث میں حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمْ یہاں تک کہ وہ بھی جان جائے جو نہیں جانتا ہے فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَحْلِكُ اس لیے کہ علم ختم نہیں ہوتا حَتَّى يَقُونَ سِرًّا یہاں تک کہ وہ راز بن جائے جلی اللہ پڑھو یہ دیکھو کیسے جی ہوگا ہی بدی سے اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اُٹھا دے کہ علم اچانک ختم ہو جائے گا ولیکن بلکہ ایسا ہوگا کہ عالم ختم ہو جائیں گے يَنتَزِعُوهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبَضُ الْعُلَمَاءُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءُ حَتَّى اِذَا لَنْ يَبْقَعَ عَالِمُ یہاں تک کہ عالم نہیں بچے گا اتَّخَذَنَّا سُرُوسًا جُحَالًا لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے فَسُوِلُوا ان سے پوچھا جائے گا فَاَفْتَو وہ فتوہ دیں گے بغیر علم ان بغیر علم کے فَضَلُوا وَعْضَلُوا اور خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالی ہم کو یہ دین کے عظیم زمداری خیر و آفیت سے پورا کرنے کی ہمت دے قَالَ الْفِرَبْرِ امام الْفِرَبْرِ فرماتے ہیں حدثنا عباس قَالَ حدثنا قُطَيْبَ قَالَ حدثنا جَرِير عَنِشَامِنَّ حُوَهُ ٹھیک ہے جی آگے پڑھنا ہے چلیں گافی وَبِهَادَ الْقَدْرِ نَكَّ فِي الْيَوْم وَلِلَّهِ الْحَمْدُهُمُ الْوَاخِرَةِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا اله الا اللہ الحلیم الكریم سبحان الله رب العلش العظيم والحمدللہ رب العالمين نَسَحَلُكَ مُجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَّائِمَ مَقْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِن كُلِّ بِرْي وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِّ اِذْنَ اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا اَن مَنِ اللَّا غَفَرْتَ وَلَا هَمَّنِ اللَّا فَالرَّجْتَ وَلَا حَاجَةً لِلَّا قَضَيْتَهَا يَا عَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَكْرَبَ الْاَكْرَمِينَ اللَّهُمَّا إِنَّ عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَوَسْنِ عِبَادَتِكَ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِزَا وَهُوَا عَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَسَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَوْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِيهِ وَسَلَّيْهِ وَعَلَىٰ أَلِيهِ وَسَلَّيْهِ وَإِرْحَمَئِينَ